بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین موجودہ اس دور میں یہ جو وقت چل رہا ہے اس وقت میں ہر ظالم کے خلاف جو بھی پاکستان میں ظلم ہوتا ہے انسانوں کی اوپر ظلم ہوتا ہے بچوں کی اوپر ہوتا ہے جانوروں کی اوپر ہوتا ہے کسی بھی چیز کی اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہر شخص منافق ہے آپ کہیں گے کہ ملک صاحب آپ آج کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں آج میں بہت سخت لفظ استعمال کروں گا اور دعویٰ کر رہا ہوں اور ثابت کروں گا اور آپ لوگوں کو مجبور کر دوں گا ماننے کی اوپر کہ اس وقت پاکستان میں ظلم کے خلاف جو آدمی آواز اٹھا رہا ہے اس سے بڑا منافق شخص پاکستان میں نہیں ہے میں ناظرین یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں سوشل میڈیا کی اوپر ایک تصویر ویرل ہو رہی ہے کہ سندھ میں ایک اونٹ کسی وڈیرے کے کھیت میں چلا گیا اور اس وڈیرے نے اس اونٹ کی جو ٹانگ ہے وہ کاٹ دی ہے ایک جانور کی ٹانگ اس نے کاٹ دی ہے اچھا یہاں تو لوگ زپاہ ہو رہے ہیں یعنی کہ بچے زپاہ ہو رہے ہیں انسانوں کی اوپر ظلم ہو رہا ہے خواتین کی اوپر ظلم ہو رہا ہے دن بدن ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ اونٹ والی جو خبر ہے اس نے مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا کیونکہ یہ جو اونٹ کے ساتھ ہوا ہے اور جس وجہ سے ہوا ہے اور جس نے کیا ہے ایسی سیچویشن سے پچھلے پندرہ دن سے میں خود گزر رہا ہوں بہت زیادہ یعنی کہ ایسی صورتحال کی اوپر یعنی کہ میرے ساتھ بنی ہویا ہے کہ میں نے ایک اپنے گاؤں میں کسی جگہ میں میں نے گھاس لگایا ہوا ہے اچھا وہ میں گھاس لگایا تو پڑوسیوں کی جو بکرییں ہیں وہ پچھلے پندرہ دن سے روزانہ میرے گھاس میں آ کے اس گھاس کا کافی حصہ وہ کھا جاتی ہیں بلکہ دو تین کیا رہے ہیں وہ گھاس اگنے نہیں دیتی وہ کھا جاتے ہیں روزانہ ان کی بکریوں کو بھگانا ان کے گھر میں جا کے بتانا ان کو گلہ دینا سب کچھ کرنا تنگ آ چکا ہوں میں چھوٹے چھوٹے بھتیجیوں کو میں نے ڈپٹی لگائی ہوئے کہ آپ نے بیٹھنا ہے جس کی بھی بکری ہے اس کو پکڑ کے باندھو اللہ گواہ ہے کہ جب میں ان بکریوں کو بھگانے کے لیے خود جاتا ہوں جب کوئی پتھر اٹھا کے ان کو مارتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پتھر اس بکری کو لگے نہ ان کی ٹانگ پہ نہ لگے ان کی کسی جسم کے حصے پہ نہ لگے کہ ان کو تکلیف نہ ہو کیونکہ بچارے ان بکریوں کی گلتی نہیں ہے ان مالکوں کی گلتی ہے وہ ان کو کنٹرول نہیں کرتے بکری کو بھوک لگا ہے انسان کو بھوک لگتی ہے وہ جا کے چوری کرتا ہے یہ تو ویسے بھی جانوار ہیں میں اس لیے بنا رہا ہوں تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کے لیے میں مادرہ چاہتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار ان کو پتھر نہ لگے ایک بار میں تنگ ہو گیا میں نے اپنے چھوٹے بتیجوں کہا کہ ان کو پکڑ کے فلان جو کمرہ کھڑا ہے ایک پرانا کمرہ ہے اس میں ان کو بند کر دو میں نے آرڈر دے دیا بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار وہ جو کمرہ ہے اس کی چھات نہیں ہے ایسے کھولا ٹائپ کھڑا ہوا ہے اندر پوری دھوپ جاتی ہے کوئی پانی نہیں ہے یہ تو بچے ہیں یہ تو وہاں بند کر دیں گے بعد دروازہ لگا دیں گے اور سارا دن وہ بھوک اور پیاسی کھڑی رہیں گی تو پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ نہیں ایسے اس جگہ میں بند نہ کرو کیوں کہ ان بکریوں کے غلطی نہیں ہے لیکن اس وہ ڈیرے نے ایک گنگ دان یعنی کہ ایک جانوار ہے اب اس خبر کو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کا ہر منافق شخص میں یہ بات دوبارہ دورا رہا ہوں ہر منافق شخص اس خبر کو ہمدردی کے طور پر نیکی سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر کر رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس ظالم کے خلاف قانونی کاروائی ہو جائے رب پروردگار کی قسم ہر وہ شخص جو یہ خبر ویرل کر رہا ہے آگے شیئر کر رہا ہے اس کو یقین ہے کامل یقین ہے کہ اس وڈیرے کا کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ تو جانوار آئے سریام روٹ کی اوپر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے ہر وہ شخص جو شیئر کر رہا ہے اس کو اندھا یقین ہے کہ اس وڈیرے کا کچھ نہیں ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر سوشل میڈیا کی کوئی پریشر پڑتا ہے تو اس شخص کے خلاف وقتی کاروائی ہوتی ہے یا تو پولیس بک جاتی ہے یا مدعی کی اوپر یعنی کہ پریشر ڈال کے سلح کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے یا جج بک جاتے ہیں یا پیسہ دے کے وہ آدمی دوسرے دن آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے اس چیز کا پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے یقین ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا جس طرح ان کو اس چیز کی اوپر یقین ہے یعنی کہ اس کی سزا نہیں ہوگی اسی طرح ہر آدمی کو پاکستان کو یقین ہے کہ اگر پاکستان میں شہری نظام ہوتا تو کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرتا ہر آدمی کو برابر کا انصاف ملتا اب دو نظام ہیں ایک نظام کے اوپر اندھا یقین ہے کہ انصاف نہیں ملے گا اور ایک ایسا نظام ہے جس کی اوپر اندھا یقین ہے کہ اگر وہ نظام آ جائے گا تو سب کو برابر انصاف ملے گا لیکن میں وارڈ کس کو دیتا ہوں سپورٹ کس کو کرتا ہوں اسی نظام کو جس کی اوپر مجھے اندھا یقین ہے کہ انصاف نہیں ملے گا مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا اس کو وارڈ کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں انہی لوگوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور پھر جب ظلم ہوتا ہے تو شیئر کر دیتا ہوں کہ جی اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے اس کو کڑی فرکردار تک پھنچانا چاہیے تو کیا یہ منافق بندی کی نشانی نہیں ہے اگر یہ منافقت نہیں ہے تو کوئی آدمی مجھے سمجھا دے کہ منافق کسے کہتے ہیں یہ درامے بازی نہیں ہے یہ دھونگ نہیں ہے بلکل بازی دھونگ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جو سب سے بڑا جوے کا اڈا چلانے والا ہوتا ہے جس کے پاس سب سے بڑیاں گاڑیاں ہوتی ہیں جس کا اپنے ہلکے میں دم دبا اور روب ہوتا ہے جس میں ہنڈے پالے ہوتے ہیں جس کے شرام کے اڈے ہوتے ہیں جس کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں وارٹ مانگنے کیلئے آ جائے تو ہمارے پون بھی زمین پر نہیں لگتے کہ جی فلان ایم پی اے فلان ایم اے فلان ہمارے گھر میں وارٹ مانگنے کیلئے آ گیا اور وارٹ ان کو دیتے ہیں پھر بیٹھ کے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو عمر فاروق جیسا لیڈر عطا فرما پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو انصاف نہیں مل رہا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے خداقی کے سمعے دیکھو افغانستان کی مثال ہمارے پاس ہے کیا ہو رہا ہے وہاں ان کا جرنیل ان کے بڑے بڑے بیروکریس کندھے کی اوپر راشن اٹھا کے غریبوں کو دے رہے ہیں چینہ کی چپل ان میں ڈالی ہوئی ہے اور پاکستان میں جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آواز اٹھانے والے آئے کہ بھئی ان کو کڑی سزا ہونی جائیے پھر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جن کو یقین ہے کہ شہری نظام میں ظلم نہیں ہوگا انصاف ملے گا اس کو سپورٹ نہیں کرتے اسی طرح وہ افغانستان کی بھی مثال دیتے ہیں کہ یار دیکھو افغانستان میں کیسے چینج آگئی کون ہے نا وہاں ملہ ہے نا بتاؤ کون سا وہاں لیوریل ہے سب داڑیاں والے ہیں سب تصویروں والے ہیں سب ملہ ہیں علماء اکرام ہیں اور وہ چینج لے کے آئے اور دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ چینج کسے کہتے ہیں کچھ ہی دنوں میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی انہوں نے ان کو شریع سزا دی پھر دیکھتے ہیں نا کون کرتا ہے اگر پاکستان میں کوئی بھی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کسی کی ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے آن یار پوری میڈیا کے سامنے ان کو ایک ہی چورائے میں لٹکایا جائے خدا کی قسم ہے کوئی دوبارہ جرم کرتے وقت پہلے ہزار بار سوچے گا لیکن نہیں کرتے تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی شریع نظام کو سپورٹ نہیں کرتا ہے جس کو شریع نظام پسند نہیں آئے جس کو اسلامی نظام پسند نہیں آئے جو اسلامی نظام کے اگینسٹ ووٹ ڈالتا ہے سپورٹ کرتا ہے اور وہ ایسی خبروں کو شیئر کرتا ہے کہ جی فلان کو ساتھ ظلم ہو گیا اس ظالم کو پکڑنا چاہیے اس کو سزا دینے چاہیے وہ منافق عاظم ہے اس سے بڑا کوئی منافق ہو بھی نہیں سکتا میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں اگر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ پھر منافق کس کو کہتے ہیں بہت دکھ ہوا ناظرین جی ویڈیو دیکھیں کہ یار ایک جانور ہے ظالم انسان اگر آپ اتنا بڑا بٹے رہے آپ نے تو ڈریکٹ اللہ کے ساتھ یعنی کہ آپ نے تو میں تو قسم سے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے کہ یار ایک جانور کی آپ ٹانک کٹ رہے ہیں اس کو پکڑ کے گھر بام لے نا بھئی نہیں دیتا ہوں میرا چارہ کھا گیا مجھے دس ہزار رویہ جرمانہ چاہیے کلیم کرو بیس ہزار رویہ تب جا کے میں اونڈ دوں گا ٹھیک ہے چلتا ہے یا اس جانور بچارے کا کیا خصور ہے آپ نے جو سزا دینی ہے تو اس کے جو مالے کا ہے اس کو سزا دو بہت ظلم کی ہے ناظرین اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا اعلان یا ظلم جانور کے ساتھ جو کرے گا اللہ کی ذات دکھائے گا ضرور دکھائے گا بس تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ہمارا یقین ہے ہوگا لیکن ناظرین میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شرحی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے اور شرحی نظام کہیں گے انشاءاللہ اگر آپ سپورٹ کسی کو کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی منافق شخص نہیں ہے میری بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو بے شک بری لگے میں نے تو یہی کہا ہے اور یہی سچا روی پر بردگار تھی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تو فیق اتا فرمائے اللہ آفی